موسیقی کرنال پولیس نے ہتیا کے تین آروپیتوں کو کابو کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے آپ کو بتا دے کہ مہا شبراتری کے دن معمولی کہا سنی کو لے کر کرنال کے کرن گیٹ میں دو پکشوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا تھا جس میں 23 ورش دیپا کی موت ہو گئی تھی اور ایک انہی یوک گھائل ہو گیا تھا مرتک کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے معمولہ درج کر اپنی کاربائی شروع کر دی ہے اور بدھوار کو کرنال پولیس نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہتیا کے آروپ میں تین آروپیوں کو کابو کیا ہے سبھی کی عمر لگ بگ 18 سے 23 ورش تک بتائی جا رہی ہے بتائی یہ بھی جا رہا ہے کہ پوچھتاش کے دوران چار اور یوکوں کا نام بھی سامنے آیا ہے جن کی تلاش پولیس کر رہی ہے آج آروپیوں کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور آگامی کاربائی عمل ملائی جائے گی شبراتری دن کارنگیٹ کے پاس ایک جگڑ ہو گیا تھا اس میں دیپک نام کا جو بیکتی تھا اس کی ہتیا ہو گی تھی اور ایک راہولہ لڑکا اس کو بھی گمبی روپ سے چوٹ لگی تھی جو ڈیسیزڈ ہے جو دیپک ایکسپائر ہوئے اس کے چھوٹے برادر بھی موکے بھی تھے سورج اس کو بھی سیر میں کڑا لگا تھا ان کی کمپلینٹ بھی ہم نے ایک ایف آئی آر درج کی تھی اس دن ایف آئی آر نمبر 169 تو اس کے سمبند میں آج کل ہم شام کو ہم نے تین آدمیوں کا ریسٹ کر رہا ہے اور آج ان کو کوٹ میں پیش کریں گے اور ان کا ریمانڈ لیا جائے گا اس کے بعد ریکفری کریں بس ان کا وہاں شبراتری والے دن جلوس نکلا ہوا تھا اس کے سمبند میں ان کا ناچنے کو لے کر ڈیویڈ کا اور دیپک راہول سورج سن کا جھگڑ ہو گیا جھگڑا ہوا تو اس کے بعد پھر جو اس کے فرینڈ تھے ڈیویڈ کے فرینڈ وہی وہاں پہ پہنچ گئے وہی وہی ناچ رہے تھے تو ان میں سے موگلی ہے اور نوین ہے اور ڈیویڈ ہے ان کو تین آدمیوں کا انہیں ریسٹ کر رہا ہے تو ارجون نے اپنے ویپن سے اس کو انجڑ کر دیا دیپک کو اور یہ بھی اس کے ساتھ تھے تو اس کے بعد اس کے بردتی ہو گی تھے ابھی تک جو پوشتاچ میں ہے اس نے چاکو بتایا جی وہ اس کا ریمانڈ لے گئے پھر اس کے ریکاور کریں گے یہ سر رہنے والے ہیں ایک تو ہے جو ارجون ہے یہ تو ہے دیا بستی کرنے والا اور ایک ایس میں نمین یہ چان سرائی کرنے والا ہے اور تیسرا ایس میں جو آج ارسٹ کیا ہے کل ڈیویڈ یہ جنڈلہ گٹ کرنے والا ابھی تک کوئی ایسا مابلہ سنگیان میں نہیں ہے لیکن اس کا کریمنا ریکورڈ چیک کریں گے پھر بتا پائیں گے عمر جو آج ارسٹ ہوئے دو کی ٹونٹی تری ہے اور ایک اٹی مند بریکنگ نیوز